ویلکم بیک سٹورنٹس جی سٹورنٹس اب آپ جو لرن کرنے والے ہیں that is our css opacity property یا پھر آپ اس کو css transparent یا transparency بھی بول سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اگر اپنا جو content ہے first of all ہم اس کو تھوڑا سا re-load کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا جو practical demo میں اس کو discuss کرتے ہیں css opacity use کرنے کے لیے آپ نے صرف اور صرف opacity property use کرنی ہے اور اس کی value آپ نے use کرنی ہے zero سے start کریں گے اس کی value اور one تک maximum جائے گی meaning to say that آپ جو opacity use کریں گے اس کی maximum value one تک رہے گی اور minimum value zero تک رہے گی تو it means کہ آپ کوئی بھی اپنا box ہے کوئی بھی آپ کا give ہے اس کو value pass کریں گے zero to one pass کریں گے چلیں practically اس کو کر کے دیکھتے ہیں ہم سوٹیں ویس کوٹ پہ یہاں پہ ہم دیکھیں تو ہم نے ایک already box create کر کے رکھا ہوا اس کو ہمیں انگریڈین جو color کمبینیشن ہے وہ assign کیا تھا اب ہم اس کو css property جو ہے وہ assign کریں css opacity property ٹھیک ہے تو میں اس کو opacity دے دی opacity میں اس کو میں نے جیسے آپ کو already بتایا کہ opacity کی value آپ zero سے start کر کے one تک دے سکتے تو میں اس کو zero point three اس کی opacity پہ پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں آپ کا یہ جو area یہ اس کی opacity جو اس کی visibility ہے تو آپ اگر اس کو point five کر دیں گے تو یہ opacity آپ کی تھوڑی سی مزید بڑھ جائے گی اگر آپ اس کو مزید بڑھاتے ہیں فور ایزامپل aid کرتے ہیں تو آپ کی opacity جو ہے وہ اور readable ہو جائے گی تو اس طرح آپ اپنی مرضی کی جو opacity transparency اپنے content کو دے سکتے ہیں دیکھیں آپ کا جو content ہے وہ اسی transparency recording آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے جو آپ نے select کیا ہے تو students یہ تھی ہماری transparency اپنی ملاقات کریں گے تب تک مجھے جازتیں حافظ